اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکو ٹھیک ہوں گے ورکم بیک ٹو از میسنز چینل آج ایت کا تھرڈ تیس صبح صبح میں ممہیں گھر پہنچ گئی تھی فرائیڈے بھی تھا اور یہ میرا بھائی تیار ہو گیا تو میں اس کی سٹیک ویڈیو بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ممہیں کیا بنا رہی ہیں آج یہ یخنی بنا لی ہے پلاو کے لیے اور یہ ہمیں بنا رہی ہیں دم کیمہ بہت مزدگا بناتی ہے اس کے بعد ممہ نے چکن پر مسالہ لگا کے رکھ دیا ہے اس کو روست کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ڈیشز بن رہی ہیں اور میٹھے میں میں آپ کو بات میں بتاؤں گی میٹھا کیا بن رہا ہے ہمارے گھر میں تین ڈیشز بن رہی ہیں بگرہیت کے تھرڈے اس کے بعد میں نے اپنے کپڑے پریس کیا اور میں آپ کو ڈریس دکھاتی ہوں یہ میرا آج ایت کا تھرڈے کا ڈریس ہے سمپل سا اور یہ کٹن پر بنایا ہے خود ڈیزائنگ کروائی بھی یہ کرائی ہے میں نے کیوں نہ آپ لوگ سے شیئر کر دوں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح کے میں نے گولڈن گلر کے جو لیس ہوتی وہ لگائی ہے نیک ٹائنگ دیکھ لیں انگرکھا سٹائر پہ اور پینلس پہ میں نے چھٹے سموسہ ٹائپ کے میں نے لگوائے میں دو دو پیچس اور یہ جو آپ کو میرر نظر آرہا ہے نا یہ پری لیس تھی اس کو میں نے ایک ایک میرر نگروا کے میں نے اپلک کروا ہے اور بیک سے کچھ اس طرح کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے تو یہ پہنے بہت ہی اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ سے پہنے جب میں نے پہنے تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں نے ڈیزائنگ کر رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ سب کیلتے بہت چھے ڈیزائنگ کروایا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میں گھر ماما یہ گھر پہ آئیتی صبح صبح کیونکہ اس کے بھی گھر جاتی ہوں اور سٹھے کرنے کے لیے جاتی ہوں یا تو پھر وہاں پر مجھے میک اپ شیک اپ کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں یہ پورا میک اپ اور جیلری جو باکس ہے اس طرح کا میں لے کے جاتے اس میں سارا میرا کاسپانٹک وغیرہ ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے ساری اپنی جیلری وغیرہ نکال رہی ہیں اور میں نے کہا کیوں نہ آپ کو اس طرح سے بھی دکھا لوں اس کے علاوہ میں نے میں نے کچھ سے زیادہ ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ ماما اکیلی تھی اور چھوٹی سسٹر ہی تھی تو ان کے ساتھ میں کام کرواری تھی اور تو اس وجہ سے میں نے جس چھو سٹیک ویڈیو اور ٹک ٹک کے لیے ویڈیو ریکارڈ کی تھی میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ سے شیئر کر دوں اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو آئیڈنگ نظر آ رہی ہوگی میں شہر نور کی آپ جائیں وزیٹ کر لیں اس پر کون سا سانگ لگا ہوا ہے اور کس طرح کی میں نے سانگ لگا ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری بڑی سسٹر ہے اور یہ بلیک ڈریس پر میں ہوں آپ دیکھ لیں کس طرح کا ڈریس لگ رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے پہنا ہوئے ڈریس اور میں کچھ ویڈیوز فغیرے ریکارڈ کریوں اگر آپ نے دیکھنا ہے کس پر سانگوں سے لگا تو آپ چاہیں وزیٹ کر لیتیے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ میری ڈریس ڈیزائننگ کیسے لگیا آپ کو یہ وہاں ڈیزائن میں نے خود کیا ہے ڈریس اور جو فرسٹ رہا تھا وہ بھی میں نے خود ڈیزائن کیا تھا اس پر لیکسس وغیرہ کس طرح لگانی ہے کس طرح نہیں لگانی اس کے بعد میں آپ کو اپنی بھانجی سے بھی منواؤں گی میری کیوٹ سی بھانجی ماشاءاللہ سے اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے پر ہی لگ رہی تھی یہ ہے انابیا میری پرنسس کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ لازمیں کہہ دینا ہے نظر لگ جاتی ہے بچوں کو مجھے بھی کسی نے کھایا کہ اپلوٹ مت کیا کرو ویڈیو نظر لگ جاتی ہے بٹ دسن مٹر آپ ضرور ماشاءاللہ کہہ دیشئے گا اس کے بعد ہم لوگ ساری ویڈیو وغیرہ دو تین گھنٹے میں ریکارڈ کر کے پھر ہم لوگ ڈینر کرنے بیٹھ گئے سب آ گئے تھے گیسٹ تو یہ ہے چکن چکن جو ہم نے روز کر لیتے ہیں ہم نے یہ بیف پلاو اور یہ ہے دم کیمہ سیلڈ رائتہ کوڑریم وغیرہ سب کچھ ہم نے رکھتی تھی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا ڈینر سیمپل سا اور اس کے علاوہ میں نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملے رہا تھا ریکارڈ کرنے کے تیار بھی ہونا تھا پھر سب کچھ کھا رہے ہو آپ اوی ہوئی اللہ 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 بسم اللہ ازان کیا کھا رہے ہو آپ ازان ازان آنے کیا پوچھ رہی ہے کیا کھا رہے ہو آپ بوتی چکن اچھا کھنا رہی ایک میرے دو چھوڑا کھانا وانا کھا کے اب آیا ٹائم سویٹ ڈیش کا تو ممہ نے یہ مٹکا جو ربڑی ہوتی ہے لچھے والی ربڑی وہ مانگوالی تھی اور رس ملائے کیونکہ شیر خورمہ وغیرہ وغیرہ نہیں کھانا تھا کسٹرٹ وغیرہ تو پہنے کے چلو رس ملائے مانگوالی تھی بزار سے اور ربڑی تو آپ لوگ کو کیسا لگا آج کا ویلوگ کمنٹ سیکشن بتائیے گا چھوڑا سار ویلوگ میں نے آپ لوگ لئے ریکارڈ کیا ہے اور اگر آپ لوگ اچھے لگا تو لائک شیر سبسکرائب آس نہیں کر دیجئے گا مجھے دعا و میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ